بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجی چیخ اور چلا رہے ہیں مدد ماند رہے ہیں زخمی حالت میں میجر سمیت چھتر کے قریب فوجی ان کے پڑے ہیں وہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ چائنہ نے لداک میں وادی گولام کا سارا علاقہ کلیم کر لیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکمل علاقہ ان کے زیرے کنٹرول ہے اور ان کی ملکیت ہے اور دوسری طرف بھارت کے وہ فوجی جو اس وقت لداک میں لڑ رہے ہیں ان کے لوہکین کی طرف سے آہو بقا سامنے آ رہی ہے بی بی سی نے اس پر ایک تفصیلی ریپورٹ شائع کی ہے آج آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مطن کیا ہے اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے ساتھ ہونے کیا والا ہے سکھوں کے مذہبی رہنماؤں نے کیا اعلان کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو کلک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں پہلے ذکر کرتے ہیں کہ چائنیز فوجیوں نے بھارت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس میں مجموعی طور پر بھارتی فوجی کتنے متاثر ہوئے ہیں سیتر کے قریب یہ فوجی ہیں جن کو زخمی حالت میں چائنہ نے وہاں پر چھوڑ دیا تھا ان میں سے بیس ایسے ہیں جو مارے گئے دس ایسے ہیں جن کو بھارت کے بڑے وہ سورما جو تھے ان میں ایک کرنل تین میجر سمیت دس ایسے فوجی ہیں جن کو چائنہ نے گرفتار کر لیا تھا یعنی ایک مکمل پوری بٹالین کو ایسے مارا اور ایسے ان کا حال بھرکست نگال دیا کہ اس کی مثال صرف آپ کو بتائی نہیں جا سکتی دکھائی جا سکتی ہے وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن عرض یہ ہے کہ چائنہ نے لنداغ میں وادی گولام کو اپنا حصہ مان کر وہاں پر کلیم کر لیا ہے بھارت نے بھی آگے سے جبابا تسلیم کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایل ای سی یہی تک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور ہم آئندہ سے مائی باپ مافی دے دیں اس کو کراس نہیں کریں گے اور یہ مافی بھارت نے کیوں مانگی ہے اس لیے مانگی ہے کہ بھارت کو اب پتا چل چکا ہے کہ چائنہ کا موڈ بڑا اگریسیو ہے لنداغ میں انہوں نے اپنا ائر بیس بھی قائم کر لیا ہے وہاں پر چار جٹ بھی کڑے کر لیا ہے اور اس سچویشن میں ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا کی وہ مدد جو بھارت کو بڑا توقع تھی کہ امریکہ آ جائے گا اور وہ آگے کھڑا ہو جائے گا اور چائنہ کو کہے گا شٹ اپ ایسا تو کچھ نہیں ہوا اور اگر کوئی بات امریکی حقام کی طرف سے کی بھی گئی ہے تو اس کو چائنہ نے کسی خاتے میں نہیں لکھا تو بہرحال اب یہ ہے کہ روس سے مدد مانگی گئی تھی روس نے بھارت کو وقتی ریلیف لے کر دیا ہے اور گرنٹر بنا ہے روس بھارت کا چائنہ کے سامنے اور اگر اب چائنہ کے ساتھ بھارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اسی طرح کی حکمت عملی اپنائی گئی تو جواباً وہاں پر سیز فائر بھی ختم ہو جائے گا جس کی نشانیاں یہ ہیں کہ اب وہاں پر جٹ اگر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے لیے مشکل دن شروع ہو جکے ہیں بھارتی میڈیا دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان سے بہادر ان سے طاقتور ان سے دلیر اور ان سے زیادہ محبے ودن کوئی قوم ہے ہی نہیں لیکن حقائق دیکھیں تو حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں کشمیر میں اگر ان کے فوجی مرتے ہیں تو یہ چیخوں پکار کرتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اور اس کی ویڈیو منظر عام پر آتی ہے اور اگر لداغ میں ان کو تھوڑی سی کٹ پڑ گئی ہے ابھی تو ڈنڈے سوٹے چل دیں تو ان کی حالت کیا ہے وہ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ذرا میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب میں ان کے جو مذہبی رہنماں ہیں انہوں نے کونسی ایسی بڑی بات پاکستان کے حوالے سے کر دی ہے جس کے بعد بھارت میں ایک کھل بلی مچ گئی ہے اور وہ فوجی جو ان کی آرمی کے اندر موجود ہیں سکھ ان کو اب حساس مقامات سے ہٹانا شروع کر دیا گیا ہے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں ان کی دلیلی دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب میں کونسی بڑی ڈویلپمنٹ ہوئی ہے باعتی پنجاب یہ ٹھیک ہے نبای ٹھیک ہے تھوڑا ہیلو ہیلو آبیہ دھبرانہ نہیں ہے کوئی بات نہیں دھبرانہ نہیں ہے تھوڑا ہو کرو گھبراو مت ہو جائیں گا ہوجائے گا امبولنس آرہی ہے بلکل نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے گھبراو مت ہو جاؤ گا آری امولنس آرہی ہے ہمت مت آرہا ہے بھوجی ہو کر کچھ نہیں ختم ہوا ہمت مت آرہا ہے آری امولنس امولنس آرہی ہے ہم آگے سارے سب آرہے ہیں پیچھے سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ان جاہاں جا بلد نکل رہا ہے ان کو سب کو باندھو بلد نہیں نکلن دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے blade atrée چل سکتا آتا اوپر پہنچو امولنس آرہی ہے ٹھیک ہے دیرے دیرے پہنچو چلو آرہی ہے سر امولنس آرہی ہے چندہ مت کرو بلکل بھی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا نہ ہمت نہ آرہا ہے ہمت نہ تھا بلکل بھی سب ٹھیک ہو جائے گا آرہی ہے امولنس بلکل ہمت نہ تھا بھائی بھائی کیا ہے چھوٹا موطہ ہو جائے گا 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 ٹھیک ہے کوئی گھبرانے کی جورت نہیں ہے میجر کچھ نہیں ہے جادا ٹھیک ہے چنتہ نہیں کرنا ہاں ہاں بلکل ہم تمہارے ساتھ ہیں کچھ نہیں ہاتھ پر اتنا مطعمت آ رہا ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا جی دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے کسی کی تکلیف پر خوش تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بھارت کی تکلیف ہمیں خوشی اس لیے دیتی ہے کہ ہم نے یہاں پر ستر ہزار بے گناہوں کے خون کو گرتے دیکھا ہے ان کی لاشیں ان کی آہو بقا سنی ہے جو بھارت کی طرف سے بھیجے گئے برود کی سبب یہاں پر ہمیں دیکھنا جو ہے مقدر ہوئی باہرار اب سچویشن یہ ہے بھارتی پنجاب میں چھے جون سے جو تحریک تحریک خالستان کا اعلان کیا گیا تھا اس تحریک نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اور ان کے جو بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں ان کی طرف سے علل اعلان اپنے سکھ فوجیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پر پاکستان کے خلاف گولی چلانا حرام ہے اور یہاں ہی نہیں بلکہ یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف گن کر کے ہوائی فائر کرنا بھی گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سکھوں کے جو مذہبی رہنما اب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اگر یہاں پر جنگ شروع ہوئی تو پھر یہ سکھ اور گورکہ ہی تو لڑتے تھے ان کی اصل میں اوقات تو ہے کوئی نہیں تو گورکہ نپال کی وجہ سے نراز ہیں سکھ پنجاب کی وجہ سے نراز ہیں اور نئی ڈولمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ لے پالک جو بنگلہ دیش ہے وہاں پر بھی اب جو اصل میں وہاں کا مسلمان ہے وہ غیرت کھا چکا ہے اور اس نے بھی انیس سو پانچ کا نقشہ منظر عام پر لے آیا ہے اور اپنی حکومت پر دباؤ بنا رہا ہے کہ وہ اس نقشے کی بنیاد پر اپناج نیا نقشہ جاری کرے اس نقشے میں کیا ہے اس میں بھارتی علاقہ اسام اور بنگال دونوں کو بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا گیا ہے تو حسینہ واجد پر شدید قسم کا دباؤ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش میں ہی کھڑے ہو کر مودی نے کہا تھا کہ مکتبانی کے ذریعے ہم نے بنگلہ دیش بنایا یعنی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور پراکسی کا دنیا کے سامنے اعتراف کر رہا تھا اس اعتراف کرنے والے کو اب جواب ملنا شروع ہو چکے ہیں اور یہی نہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے وزیر داخلہ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ دو ہزار اکیس میں بھارت کے اندر مسلمان اور عیسائی نہیں ہوں گے ہم سپین کی تاریخ دور آئیں گے لیکن اب لینے کو دینے پڑ چکے ہیں پاکستان میں حالات الحمدللہ سے بہتر ہو گئے ہیں مار خور کے ہاتھ کھول دئیے گئے ہیں اور بھارت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں انشاءاللہ بھارت کو موں کی کھانی پڑے گی اور وہ جو کاغذی شیر بنے پڑتے ہیں ضراب مہاز پر آئیں اور چین کے ساتھ لڑیں اور اگر زیادہ دلیری ہے تو وہ پلاننگ کو ذرا آگے چلائیں نا جو آپ نے کشمیر ازار کشمیر پر اٹیک کرنا تھا ہم انتظار کر رہے ہیں دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو فتح کس کی ہوگی اور کیا ہم لڑیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں میں اپنی محفلوں میں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی